اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے دل کا سپیشلسٹ ڈاکٹر مجیب پیرزادہ آج کی ہماری بات ہے انجائنا جس کو دل کا درد کہہ لیں اس کی جو ڈوین ہے اس کی جو سمجھے کلاسیفیکیشن ہے اس کی جو گریڈز ہیں وہ کس طرح ہیوائد ہوتے ہیں اور کس نے اس کو جو ہے نا وہ اس کی کلاسیفیکیشن بھی بسیقلی انجائنا میں انجائنا کیوں ہوتا ہے کتنے پرشنٹ جہاں نا وہ دل کی شریعان کے اندر بلاکے جاتا ہے تو یہ والا پین شروع ہوتا ہے جیسے کہ ہماری پہلے بھی ویڈیوز انجائنا کے اوپر تفصیلاً موجود ہیں ہماری یوگوب چینل کے اوپر تو موٹا موٹا سا ہم اگر سمجھ دیں تو اگر دل کی جو شریعانیں ہیں ان کے اندر جب پچاس فیصد تک ان کی تنگی آ جائے تو اس کے بعد انجائنا کا دست شروع ہو جاتا ہے مریض کو اب اس کی جو پارٹیشن یا سمجھیں اس کی جو کلاسیفیکیشن کی تھی وہ کینیڈینز مطلب ایک سوسائیٹی ہے جس کو کینیڈینز کارڈیو باسکولر سوسائیٹی کہتے ہیں انہوں نے اس کی کلاسیفیکیشن کی تھی اور اس کو انہوں نے فور ٹائپس میں سمجھیں گے فائن کیا تھا اب انہوں نے اس کی پارٹیشن تھی وہ انہوں نے فیزیکل ایکٹیوٹی کو ملند مدنظر رکھتے ہوئے اس کی پارٹیشن کی تھی اور گریڈ ون، گریڈ ٹو، گریڈ ٹی، گریڈ فور اس طرح انہوں نے اس کو ایکسکریم کیا تھا تو جو گریڈ ون ہے کینیڈین کارڈیو باسکولر سوسائیٹی کے حساب سے انجائنا کلاس بن جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس ٹائم ہوتا ہے جب روٹین سے ہٹ کے بندہ وہ کی فیزیکل ایکٹیوٹی کرے نارمل روٹین کی ایکٹیوٹیز پیشنٹ بڑے آرام سے کر رہے ہیں جو بھی روٹین کی ایکٹیوٹیز ہیں تھوڑا سا مطلب سندگی کہ وہ چل پھر رہا ہے تھوڑا سا واک کر رہا ہے تب بھی اس کو مشہ نہیں آرہا لیکن جب سٹرینیس تھوڑا سا سخت کام آگیا ہے جس طرح آپ سمجھ دیں تہراکی والا کام کر رہے ہیں سائپلنگ کہہ دیں یا سپیڈ سے کسی چیز پر اوپر چڑھنا جب اس طرح کا کوئی کام آ جائے تو اس میں انجائنا کا ترشور ہو جاتے ہیں وہ سینٹرل چیسٹ پین ہوگا وہ ریڈیئیٹ بھی کر سکتا ہے گردن بھی کر دونوں بازو کی طرف تیچھے کو اور یا ایک بازو کی طرف بھی جا سکتا ہے پھر جب وہ روپ جائے گا تو وہ درد ختم ہو جائے گا یا کوئی سبلنگوڑ نائٹریٹس کی لینج سے دلے گولی ہوتے لئے وہ رکھنے سے درد ختم ہو جائے گا یہ ہے کلاس بن کیلیڈین پارڈرسٹو سٹریٹی کے ساتھ ہے انجائنا کلاس ٹو کو جو میں نے ڈیفائن کیا وہ سمجھیں کہ اس سے اگلی سٹیج آ گئی اس میں یہ تھا کہ پیشنٹ کو انجائنا ہوتا ہے تو وہ سلائٹ لیمیٹیشن انہوں نے کہا کہ وہ روڈین ایکٹیوٹیز کی کہ جو ڈیلی ایکٹیوٹیز ہیں وہ بندہ ایزیلی کر لائے لیکن تھوڑا سا اس میں زیادہ ایگزرشن کرتا ہے تو اس میں لیمیٹیشنز شو ہوتی ہیں مطلب انہوں نے اس کا سیڑییں چڑھنے کے حساب سے اور بلوکز کے حساب سے ایکسپین کیا تھا اب بلوکز کا میں بتا دوں انہوں نے ایک بلوک کا کیا مطلب ہے 200 میٹر اگر بندہ چلتا ہے تو اس کو انہوں نے ایک بلوک کا نام دیا اور اگر اس سے زیادہ جب وہ 100 میٹر سے زیادہ چلے گا تو اس کو وہی انجائنہ والا تر جو ہم نے اپلے ایکسپین کیا جیسے کریکٹرز ہیں ریڈیشنز ہیں اس حساب سے شروع ہوگا یا جو ایک منزل جو سیڑھیوں کی ایک منزل ہوتی ہے ایک فلور ہوتی ہے ایک فلور جب چڑھے گا جب دوسری کی طرف جائے گا تو ایک فلور چڑھنے کے بعد اس کو یہ انجائنہ اور دل قدر شروع ہوگا ٹائپ دو یہ ہے ٹائپ 3 کیا ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ اس کی جو روٹین ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی بڑی مشکل ہو گئی ہیں اس پہ بھی اس کو انجائنہ شروع ہو جاتا ہے فلور کیا جو مریض ہے وہ even جوہنا وہ واش روم کے آئے تو اس کو جوہنا وہ انجائنہ شروع ہو گیا ہے اس نے وہ کچن تک اس نے موگ کیا ہے اس نے جنا آپ سمجھیں کہ اپنے کپڑے چینج کیے ہیں اس دوران وہ نہایا ہے اس نے اس دوران جوہنا اس کو انجائنہ شروع ہو گیا ہے تو یہ انہوں نے اس کو کلاس 3 انجائنہ کہا تھا تو میں جو دیکھتا ہوں مطلب میری پریکٹس میں جو میں ابزرب کر رہا ہوں وہ کلاس 2 اور کلاس 3 والی کلاسیفیکیشن کے پیشنٹ سے زیادہ پائے جاتے ہیں جب ان سے ہسٹری کو ہم دیکھ آؤٹ کریں تو اس میں یہ دو کلاسز کے ملی ہمیں موسٹ بھی ملتے ہیں کلاس 1 بھی ہے اور کلاس 4 بھی ہے اب آتا ہے کلاس 4 کلاس 4 میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جوہنا وہ اٹ ریسٹ پیشنٹ اس میں ریسٹ لیس ہوتا ہے بندلگ اس کو بیٹھے ہوئے کوئی ایکٹیوٹی کو نہیں کر رہا تو اس کو انجائنہ تر شروع ہو جاتا ہے جس کے لیے ہم پیشنٹ وہ ہوتے ہیں جو موسٹی انستیبل ہوتے ہیں اور اس طرح پیشنٹ کو فیل فور جوہنا وہ ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور ان کو رولو کیا جاتا ہے کہ کہ جوہنا کوئی اٹیک والا سین تو نہیں ہو گیا اس پر جو ٹیسٹ ہیں محلنہ وہ ٹروپنز ہو گیا ای سی جی دروانوں اور باقی لوگوں نے ٹیسٹ ہو گیا وہ سارے قرار کے ہم اس کی ای سی جی کے ساتھ پھر ہم اس کو کلیر کریں کہ اس کو کس کٹیبری میں کریں کیا یہ انستیبل انجائنہ ہے یا یہ سمجھیں کہ کوئی اٹیک ہو گیا اس کو دیکھنے کے لیے ترمید ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ والی جی آپ کے بڑی مفید کن ہوئی آپ اپنا خیال رکھیں اپنے قریب انڈوں کو خیال رکھیں اپنے قریب انڈوں کو سب سے تعلق سہت اسلام علیکم